یہ ہماری فوجیوں کی زندگی ہے لوگ کہتے ہیں فوج تو کھا گئی پاکستان فوج ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کا ایک بہت ہی مقدس ادارہ ہے اور ایسا ادارہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی سرحدیں آج تک محفوظ ہیں الحمدللہ اور قیامت تک یہ انشاءاللہ محفوظ رہیں گی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ پاکستان آرمی کے بجٹ پر بات کرتے ہیں پاکستان آرمی کے بجٹ پر تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی ملک کا ستر فیصد بجٹ کھا رہی ہے پاکستان آرمی کو بڑی وی آئی پی مراد دی جا رہی ہے پاکستان آرمی کے نوجوانوں کو بڑی مراد دی جا رہی ہے روز اس طرح کی چیزیں ان کو پیش کی جاتی ہیں جو ایک عام سویلین کو نہیں ملتی ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بائیو ڈاٹا بتا دوں اور ایک ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آرمی کے نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ اپنی روٹی اور اپنا کھانا کیسے بنا رہے ہیں آپ لوگ کبھی سوچ سکتے ہیں ایزا سویلین کہ آپ کو اس طرح کی سیچویشن فیس کرنی پڑے گی صرف اپنے ملک کے لیے صرف اپنے ملک کے حفاظت کے لیے صرف اس ملک پہ آپ اپنی جان تو چھوڑیے کیا ایسی سیچویشن بھی آپ برداشت کر سکتے ہیں صرف دس دن کے لیے بیس دن کے لیے کہ آپ اپنے ملک کو کہیں کہ ہم اپنے ملک پہ اس طرح کی سیچویشن برداشت کریں گے ہم بھادروں پہ سرحدوں پہ جا کے ایسے رہیں گے کہ جیسے یہ نوجوان رہ رہے ہیں کبھی نہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن یہ اگر ملک کے یہ اگر پاک فوج کے نوجوان اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر معمور ہیں تو یہ صرف آپ کے لیے یہ صرف آپ کے بچوں کے لیے یہ صرف آپ کی ہندان کے لیے فیملی کے لیے ابھی کچھ لوگ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ یہ لوگ سیلری بھی تو لے رہے ہیں تو بھائی آپ کو اگر اتنی سیلری دی جائے کہ آپ اپنے ماں باپ بچوں کو چھوڑ کے آپ اپنی سرحدوں پہ جا کے سنبھالو ان سرحدوں کو سنبھالو جہاں پہ آپ کو ہر وقت یہ جو ہے وہ ڈر ہو کے کبھی بھی آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے تو کیا آپ اپنی گھر والوں کے لیے اپنے ملک کے لیے قربانی دیں گے کیا آپ اپنے گھر والوں سے دور رہیں گے کیا اس ماحول میں آپ اپنا کھانا پینا یہ وہ سب کچھ کریں گے نہیں افکورس نہیں کیوں کیونکہ یہ جذبہ صرف ان کو ہوتا ہے یہ جذبہ ایمانی ان کو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اور اس میں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان فوج کے نوجوانوں کو اپنی جان کی بازی جو ہے وہ لگانے پہ اپنی جان اپنے ملک پہ نشاور کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے یہ میرا حال بلٹ ان ہوتی ہے یہ اس ہر نوجوان کے بلٹ ان ہوتی ہے جس کو اللہ کی طرف سے اس کی توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اور یہ کچھ لوگ چن لیے جاتے ہیں جو اپنے ملک پہ شہید ہو جاتے ہیں اپنے ملک پہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا جاتے ہیں ہر ایک کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے ہمارے بہت سارے ینگ نوجوان جو کہ ایزا افیسر جوائن کرتے ہیں اور اس کے بعد سرحدوں پہ جا کے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ان کی ماں کے کبھی آپ انٹریو سنیں ان کی آنکھوں میں آنسو تو ہوگے لیکن ان کے دل میں ایک بڑا سکون ہوگا کہ ہمارا بیٹا ایک ایسے مرتبے پہ فائز ہے کہ جو مرتبہ ہر بندہ نہیں لے سکتا کروڑوں لاکھوں عربوں روپے دے کہ بھی وہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے تو خدا کے لیے پاکستان آرمی کے نوجوانوں پہ بولنے سے پہلے آپ ذرا سے سوچ لیجئے کہ ان نوجوانوں کی زندگی اور ان نوجوانوں کا لائف سٹائل کیسا ہے لوگ کہتے ہیں وہ ہی تو کھا گئی ہمارا توا ہمارا آٹا یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے ہمارا کوک روٹی دکھا ہے روٹی جڑی بنائی ہے کیا بات ہے زبردست زبردست